میں زلہ رامبن کے جول علاقے سے تعلقے رکھتا ہوں میں ٹرانرس پارٹی سے منسلط تھا اور دو تین بار میں نے الیکشن لڑی جول اپنا اس ٹرانشوین سے اس وقت ہماری ٹرانشوین سے جول بہنال ہے اور آج میں ٹرانرس پارٹی سے استفاہ دے رہا ہوں کیونکہ جو میرے قائد ہیں جو نام نبی عزال صاحب ان نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ہم اپنی نئی پارٹی بنائیں ٹرانرس سے وہ بھی مصطفی ہوئے اس لئے ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں اور جو بھی ان کا فیصلہ ہو جا اس کے ساتھ ہم ہیں اس لئے میں ٹرانرس پارٹی سے مصطفی ہو رہا ہوں اور اس کے ساتھ میرے ساتھ اس وقت جو مارے ٹرانرس پارٹی سنگلدان بلاج کے بلاج پریزیڈنٹ تھے محمد شفیح ٹران صاحب جو کہ سیرپینچ بھی سنگلدان اے سے ہیں ان نے بھی ٹرانرس پارٹی سے استفاہ دیا ہے اور وہ میرے ساتھ گلان نبی عزال صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں اور جو بھی ہمارا قائد گلان نبی عزال صاحب فیصلہ لیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں میں پچھلے بائیس سالوں سے ٹرانرس میں ہوں اور بہت سارے ساتھی جو ٹرانرس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے لجبک پوری جول سبڈیوزن کی جو ٹرانرس پارٹی تھی اس وقت مصطفی ہو رہی ہے کچھ لوگ انہیں استفاہ دے دی ہیں کچھ لوگ دے رہے ہیں بہت سارے سر پینچز پینچز کے ساتھ میرا رابطہ ہوا میرے بلاج پریزیڈنٹ کے ساتھ میرا رابطہ ہوا میرے ٹرانرس پارٹی کے ساتھ میرا رابطہ ہے انہیں لجبک یہی رائے دیں کہ ہم سارے استفاہ دے کے جولان نبی عزال صاحب کے ساتھ جوائن ہو رہے ہیں تو آپ بھی جولان نبی عزال صاحب کو جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ان کو پچاس سال ہو گئے سیاست میں لیکن ان پر آج تک کسی قسم کٹوے دارڈ نہیں لگایا اور خاص کر جولان نبی عزال صاحب تو بی جے پی میں کسی حال میں بھی نہیں تو لینک ہے ان کے ساتھ یہ ایک ٹرنڈ بن گیا لوگوں میں شوشہ ہے کہ جو بھی یہاں جمہور تکشمیر میں نئی پارٹی بنتی ہے وہ جی بی جے پی کی بی ٹیم ہے سی ٹیم ہے لیکن جولان نبی عزال صاحب کے بارے میں ایسا سوچنا کہ وہ کسی کا بی ٹیم کسی پارٹی کی بی ٹیم یا سی ٹیم بنے جا ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان کے اپنا قد ہے وہ اپنے ایمان کے آدمی ہے وہ کبھی بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے وہ صرف اور صرف ہندستانی ہے اور ہندستان کی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور سب سے پہلے ان نے جمہور تکشمیر سے اپنی اس نئی پارٹی کا آجاز کیا ہے تاکہ یہاں پہ الیکشن ہو سکیں اور انشاءاللہ اور انشاءاللہ جولان نبی عزال صاحب ہی یہاں کے نائے جو اندھے والے الیکشن میں چیپ نسٹر ہوں گے اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور یہاں کی عوام بھی ان کے ساتھ ہیں جو بھی یہاں پہ سیاسی جماعت چلے گی وہ آزاد صاحب کی جماعت چلے گی اور جو بھی یہاں کی پرانی جماعتیں ہیں ان کے چھدشہ ہے کہ آزاد صاحب کے ساتھ جو اس وقت لوگوں کا رجحان ہے کہ ان کی دکانیں بند ہونے والی ہیں اس لئے وہ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں ان پہ یہ اے بی ایج ٹیم بی ٹیم سی ٹیم ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ لوگوں میں جو اس وقت یہاں کی پبلک ہے یہاں کا ووٹر ہے اور یہاں کی عوام تو ضرور ہے جولان نبی عزاد صاحب کی جو جمہور تکشمیر کے حالات ہیں ان حالات میں جولان نبی عزاد صاحب کے بغیر کوئی بھی یہاں پہ چھرا نہیں ہوتے افسد دیکھو علتہ و بچاری صاحب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب دوزار چودہ میں پی ڈی پی اور بی جے پی کی سرچار بنی تو وہ سرچار میں منیسٹر کیوں بنے ان کو منیسٹر تو نہیں بننا چاہے تھا ان کو یہ پتا تھا سارا اگر یہاں پہ کوئی تین سو ستر توڑنے کا وہ زمیوار ہے وہ یہی بچاری صاحب جو کی پی ڈی پی کے منیسٹر تھی اس وقت جن نے پی ڈی پی اور جن نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا کر جمہور تکشمیر میں حتمت بنائی اپنے مفاد کے لیے اپنے ذاتی انہ کے لیے اور وہی لوگ جن نے اس تین سو ستر کو خوطلہ کیا وہی آج علام نبی عزاد صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان نے توڑا سب سے زیادہ اگر کسی نے پارٹمنٹ میں لڑا اور عزاد سب تین گھنٹے بھرش پہ بیٹھے رہے اس کے خلاف احجاج میں لیکن کسی نے سنا نہیں لیکن ان نے پوری کوشش کی کہ یہ فیصلہ نہ لیا جائے لیکن یہ سارا اگر دیکھا جائے تین سو ستر توڑنے کا یہ علتہ بچاری اور ان کی قائد اس وقت کی قائد محبوبہ مفتی اور پی ڈی پی جماعت کا یہ سارا کیا تھا موسیقی